السلام علیکم فرینڈ یہ ہے بنگن کا فارم یہ ہے جون کا مہینہ اور اس مہینے میں بنگن کا فصل تیار ہوتا ہے اسی مہینے میں بنگن کے پودے پر بہت سارے پل اور پول آنا شروع ہو جاتے ہیں ان پل اور پولوں کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کیلو کا حملہ بھی ہوتا ہے تو آئے اس کے بارے میں ہم فارمر سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیلو کے حملے سے کیسے بچایا جائے السلام علیکم جی وعلیکم سلام بنگن کے پودے پر بشمار قسم کے کیلو کا حملہ ہوتا ہے تو آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ ان کیلو سے آپ بنگن کے پودے کو کیسے بچاتے ہیں جی ہاں بالکل بتائیں گے یہ بنگن کا پودہ ہے یہ دیکھو اس کے تنہیں جو ہے یہ دیکھو اس کو کیلو لگ گیا ہے یہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی کیلو لگ گیا ہے یہ دیکھو یہ تو اس کو ہم مختلف قسم کے اسپریہ دوائی سے بچاتا ہے یہ حقیقت میں یہ فوٹ فلائی جو ہے وہ ایک قسم کامک کی ہے اس کو دنگ مار کر اس کو اس طرح سے اس کا تنہ جو ہے خراب کر دیتا ہے تو پھر جب وہ فوٹ فلائی وہ اس کو بھی دنگ مارتا ہے اور خاص کر پل کو نشانہ بناتا ہے اور اس طرح ایک قسم کا مکی ہے جو اس تنے کو کاٹ کر پھر اس میں کیوہ بن جاتا ہے تو اس کے لئے ہم مختلف قسم اسپریہ کرتا ہے تاکہ اس فوٹ فلائی کو بھی مارا جائے اور اس طرح اس مکی کو بھی مارا جائے اور اس میں جو اس مکی کے کاٹنے سے اس تنے کو اس میں جو کیوہ بن جاتا ہے تو اس کے لئے اس کی دوائی استعمال کیا جائے کہ اس کیوہ کو بھی مر جائے وہ بھی ختم ہو جائے تو آئے ناظرین اس کے لئے جو ہم دوائی استعمال کرتا ہے اس کا محلول ہم بناتے ہیں تو آئے دیکھئے کہ ہم کس طرح محلوب بناتے ہیں آئے ناظرین دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ایمپائر دوائی یہ بھی ہم اس کو استعمال کرتا ہے یہ لیمڈا ہے ہر قسم کا لیمڈا اب استعمال کیا جائے تو سیئے یہ بھی ہم استعمال کرتا ہے اس کے لئے اور یہ اسیڈا ہے یہ بھی استعمال کرتا ہے اور یہ طاقت کی دوائی ایکسس ان پی کے ہے تاکہ پل اور پول اور شاکھیں زیادہ نکائے اوپی دوائر میں اضافت آؤ تو ناظرین یہ ایمپائر یہ ہم اس لئے اس میں ڈالتا ہے اس میں استعمال کرتا ہے کہ یہ جویں سفید مکی اور اس طرح یہ باقی سفید کیڑے مکورے جو اس میں پیدا ہوتا ہے یہ مارتا ہے اس طرح سونڈیوں کو بھی مارتا ہے تو جووں کا بھی خاتمہ کا اس کے انڈوں کو بھی مارتا ہے تو اس کو ہم اس کے لئے استعمال کرتا ہے اور اس سے ملاتا ہے یہ لیمڈا ہے یہ لیمڈا جو ہیں یہ مکی کو بھی مارتا ہے اور مختلف قسم کے فروٹ فلائی اس کو بھی مارتا ہے سونڈیوں کو بھی مارتا ہے سفید مکی کو بھی مارتا ہے یوں میں بھی کام کرتا ہے تو اس طرح یہ مختلف قسم کے سونڈیوں کو مارتا ہے یہ اسیٹا ہے اسیٹا یہ بھی تقریباً ایک ہی کام کرتا ہے لیکن کچھ یہ ایک سفید قسم کی اور کیا ہے جو وہ بھی مارتا ہے تو اس لئے ہم اس میں اس کا اضافہ کرتا ہے کہ وہ اس کا بھی حملہ نہ ہو تو اسیٹا جو ہے یہ مکی کو بھی مارتا ہے جو تنے کو ڈھنگ مارتا ہے تنے کو حراب کرتا ہے فروٹ کو بھی حقا ہے اور فروٹ لائی کو بھی مارتا ہے تو اس طرح جوہوں میں بھی کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اور اس طرح مختلف قسم کے ترپس وغیرہ اس سارے ان تمام چیزوں میں کام کرتا ہے تو اس سارے چیزوں کو ہم ملا کے ایک محلول بناتا ہے اور یہ ایکسز ہے جو طاقت کی دوائی ہے تو اس کو بھی ہم استعمال کریں گے تاکہ یہ پودا مضبود ہو اچھی نشمائی سیعت من ہو پل اور پول اور شاخر زیادہ نکاب پیداوار میں اضافہ ہو یہ امپیر ہے اس کو ہم یہ ویسایی پچاس سی سی چالیس پچاس سی سی ڈالنا چاہیے لیکن جب ہم زیادہ چیزوں کی محلول بناتا ہے اس کو ہم تاکیباً تیس سی سی اس میں ڈالنگے یا پچی سی سی تاکہ دوائی کا زیادہ نہ ہو اور پودا پی جو ہے غلط اثر نگے اس لیے ہم یہ تولا تولا کام ڈال کے تاکہ پودا بھی محفوظ رہے اور اچھا ریزل دے تو اس کو ہم پچی سی سی ڈالنگے یہ لیم ڈائے یہ ویسا ہی ہم اس پرے پم میں یہ ہم ڈالتا ہے اس سی 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 یا سو سی سی لیکن ہم اس کو پچاس سی سی ڈالنگے تاکہ یہ اٹھارہ لیٹر پانی والا پم ہے تاکہ اس کے ساتھ اور بھی دوائی میں لاتا ہے تو تولا کم کر کے تاکہ محلول جو ہے اس کا توازن برقرار رہے تو یہ اس کو ہم اس میں پچی سی سی ڈالنگے یہ چالیس سی سی ڈالتا ہے لیکن ہم اس کو تیس سی سی ڈالنگے تیس سی سی یہ چالیس ہے یہ تیس تو اس کو تیس سی سی ڈالنگے یہ طاقت کی دوائی ہے اس کو ہم سو سی سی ڈالنگے اس کو کم یا زیادہ ہونے کی بات نہیں اس کو پورا ڈالنگے اب یہ ختم ہو گیا ہے ہم نے اگلے اور پودو پر اسپری کیا تو اب یہ ختم ہو گیا اور یہ دوائی ہم کھول دیں گے دوائی ہم نے کھول دیا اور یہ سو سی سی ہم اس میں ڈالنگے یہ دیکھو یہ پچاس سی سی کا پیمان آئے تو ایک پورا ترہ ایک پوری ترہ ایک اور یہ دو مکمل دو پیمانے ڈالنگے دیکھو ناظرین اس کو اچھی تاہلالیں پوری ترہ محلول بنائے دیکھو اس طرح سے ایک لکلی سے ایک سٹکسٹ اس کو اس طرح بنائیں گے پوری ترہ اوپر ایک کپڑا بھی جالی پر ڈالنگے پانی جو ہے یہ دوائی کی اثرات کو کم کرتا ہے تو اسے صاف پانی جالنا چاہیے تاکی دوائی کی اثرات چاہو یہ اسپری محلول بن گیا ہے اور پانی کو توڑا کم دے مکمل طرح نہیں برنا چاہیے تاکی پر دوائی انسان کے جس ہم پہ پتے تو اس کو اس طرح سے پم توڑا کم برنا چاہیے جس ہی ہم نے یہ پر دیا ہے یہ پم کو اس طرح بنایا ہے اس طرح بنانا چاہیے